اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہی ایک ایسے نبی کے بارے میں جس کا نام حضرت حسقیل علیہ السلام ہے ناظرین حضرت حسقیل علیہ السلام کون تھے اس بارے میں بھی بات کرے گی اور وہ کون سے نبی تھے کہ جس نے ستر نبیوں کی جان بچائی تھی ستر نبیوں کو قتل کرنے سے بچا لیا تھا ناظرین حضرت حسقیل علیہ السلام کون تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تسر خلیفہ ہے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت قالب بن یحنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت حسقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے حضرت حسقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے مطلب کہ بڑیا کے بیٹے اور آپ ذلکفل بھی کہلاتے ہیں ابن العجوز یعنی بڑیا کے بیٹے کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجیدہ بہت بڑی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذلکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی پھر یہ خود بھی خدا کے فضل کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسو زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے تو ناظرین یہ تھے حضرت حسطل علیہ السلام آپ نے شاید پہلے نام نہ سنا ہو یہ ویڈیو کیسا لگا کومٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اور ثواب کے مستحق بنیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ